اسلام علیکم کیا آپ کو بھی سردیوں میں کمر درد میں اضافہ ہو جاتا ہے یا پہلے سے معمولی دردیں سردیوں میں بہت زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہیں آج ہم بات کریں گے کہ شیعٹی کا جو کمر کے نچلے حصے کا درد ہوتا ہے جس کی پین ٹانگوں تک جاتی ہے سردیوں میں اس کی شکایت کیوں بھڑ جاتی ہے اور اس پر کابوک کیسے پایا جا سکتا ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سردیوں میں پرانی درد میں بھی تازہ ہو جاتی ہیں یعنی اگر پہلے سے ہی تھوڑی بہت شکایت ہو تو سردیوں میں مزید بھڑ جاتی ہے اسی طرح شاٹیکہ کا بھی یہی حال ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں مسلز سٹیف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے سے ہی اگر کوئی درد چل رہا ہے تو ان میں شدت آ جاتی ہے شاٹیکہ کے حوالے سے کچھ اقدامات ہیں جیسا کہ بیلٹ ویرہ کا استعمال اس سے درد میں کافی ریلیف ملتا ہے اور آپ بہت کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ صبح کی ورزش ضرور کریں جب آپ صبح اٹھ کر ہلکی پھل کی ورزش کرتے ہیں تو آپ کے مسلز سارے دن کے کام کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں اگر آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں گے تو پانی آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بھی بچاتا ہے کیونکہ سردیوں میں پیاس کم لگتی ہے لوگ پانی کم پیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مسلز ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے مسلز کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے اور اچھی ورکنگ کے لیے پانی ضرور پیئیں کیونکہ پانی آپ کو قبض سے بھی بچاتا ہے اور آپ کے مسلز کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے جس سے آپ کے مسلز اچھا کام کرنے کے قابل رہتے ہیں اچانک جھک کر کوئی چیز مت اٹھائیں یہ آپ لازمی کریں کہ اپنے آپ کو محسوس کروائیں کہ آپ نے کوئی بھی چیز اچانک جھک کے نہیں اٹھانے اور سردیوں میں خود کو گرم رکھیں گرم کپڑے پہنیں کہواجات پیئیں جس سے آپ کی باڈی جو ہے وہ گرم رہے گی اگر باڈی گرم رہے گی تو بہت سارے درد سے آپ کو نجات ملتی رہے گی ویڈیو کے متعلق اگر آپ کچھ سوالات پوچھنا چاہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن کو ضرور استعمال کریں ہم آپ کے تمام سوالات کے جوابات ضرور دیں گے